بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو امید ہے آپ خرید سے ہوں گے آج میں دو اہم ترین خبریں اور معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ایک تو جو ثانیہ ہے نو مئی ہوا کیسے ہوا کون کون ملوث اس حوالے سے ایک جامعے مفصل ریپورٹ نہ صرف وزیراعظم کو بیجی گئی بلکہ جو ہماری عسکری قیادت کا اجلاس ہوا جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس کانفرنس میں یہ ریپورٹ مکمل شواہد آڈیو ویڈیوز دستاویزات کے ساتھ پیش کی گئی فوجی افسران کو دکھائی گئی اور سب کے رانکٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا کوئی سیاسی جماعت پاکستان کی سیاسی جماعت اس حد تک بھی جا سکتی ہے کہ اپنی ہی فوج اپنے ہی فوج کے اداروں اپنے ہی سرکاری ملاق اور اپنے ہی عوام پر چڑ دوڑے اپنے ہی فوجی افسران کو گندی گالیاں دے اپنے ہی فوجی قیادت کو عجیب و قریب القابض سے نوازے منصوبہ ساز سہولتکار اسی وجہ سے کل جو علامیہ آیا خوفناک علامیہ اس وجہ سے خوفناک کہہ رہا ہوں کوئی کوئی معافی نہیں ہے کیونکہ جو کچھ یہ کرنا چاہ رہے تھے اگر اس میں یہ کامیاب ہو جاتے تو اس وقت خدا نہ خواستہ ملک عراق لیبیا یا شام کا منظر پیش کر رہا تھا اور دوسری بات شاہ محمود قریشی کی عمران خان سے ملاقات ناراضگی پر ختم ہوئی تلخیاں ہوئیں آپس میں جگڑا ہوا اور شاہ محمود قریشی وہ ملاقات چھوڑ کر زمان پارک سے نکل گئے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان کو بچا لوں لیکن وہ بچنا نہیں چاہتے وہ بچنا نہیں چاہتے اور ابھی میں ایک اور خبر آپ کو دے دوں وہ بھی نئی منزل کی تلاش میں ہیں نظر آ جائے گا آپ کو پرویز کھٹک سے ملیں نیا سیاسی گروپ بنائیں یا پیپس پارٹی میں جائیں کیونکہ دیکھئے بد سے بد تر سیاسی مخالف بھی کسی نہ کسی جگہ چلا جاتا ہے سیاست میں یہ حرفیں آخر جیزیں نہیں ہوتی کہ پیپس پارٹی ان کو قبول نہیں کرے گی ترین گروپ میں بھی جا سکتے ہیں حالانکہ ان کے ساتھ ان کے شدید اختلاف ہیں لیکن ہوا کیا زمان پارک میں ہوا کیا پہلے وہ آپ کے گوشت گزار کر دوں ڈیڑھ سے دو گھنٹے ون آن ون ملاقات ہوئی اس ڈیڑھ گھنٹے ڈیڑھ سے دو گھنٹے کی ملاقات نے ان کے ساتھ کون کون ملا انہوں نے ان کو کیا بتایا تحریک انصاف نے کس طرح نقصان پہنچایا جو مجھے بتایا گیا جو شاہ ممود قریشی کو بتایا گیا وہ انہوں کے گوشت گزار کیا اور کہا کہ خان صاحب جو بلندر جو بیوکوفیاں جو غلطیاں جو بھی نام دے رہے ہیں جو یوٹنز آپ لے چکے اور جس طرح کی کاروائی کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں یہ راستہ نہیں ہے یہ منزل نہیں ہے تو خدارہ جو ہو چکا وہ ہو چکا معافی مانگیے قوم کے سامنے آئیں اور معافی مانگیے ہمارا ووڈ بینک ابھی بھی ہمارے پاس ہے معافی مانگیے نو مئی کے اوپر قوم خوش ہوگی معافی مانگیے فوجی داروں کے اوپر حملوں پہ معافی مانگیے دفاعی تنصیبات اور سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانے پر آپ لیڈر ہیں اس سے آپ کا قدور بڑا ہوگا اور انہوں نے لفاظ بھی بتا دیا شاہمود قریشینے کے خان صاحب کوئی بات نہیں آپ یہ تقریر تیار کیجئے کہ میری فوج ہے آپ اب بھی کہتے ہیں کہ میری فوج ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میری فوج ہے اور آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے شہدہ کے ورسہ کے دل دکھے ہیں آپ شہدہ کے ورسہ کے گھر جائیں ان سے معافی مانگیں آپ فوجی افسران جن کے جو شہید ہو گئے ان کے جو مجسمیں جلائے گئے توڑے گئے ان کے پاس جائیں خان صاحب ہوا ہو گئے انہوں نے کہا کہ شاہ محمود مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سبق پڑھا کر بیجا گیا ہے شاہ محمود تم بھی ان کے رنگ میں رنگیں گئے ہو اس نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے بڑا افسوس میں آپ کو پچانا چاہتا ہوں میں آپ کو ایک رستہ دکھا رہا ہوں میں آپ کو ایک منظر بتا رہا ہوں میں آپ کو طریقہ انصاف کو زندہ سیاسی جبات کے طور پر آگے بڑھنے کا ایک رستہ بتا رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے رنگ میں رنگا گیا ہوں اور کہا کہ شاہ محمود اچھا تھا تم جیل میں رہتے تم یہ پیغام لے کر آئے ہو تم پارٹی توڑنا چاہتے ہو تم قبضہ کرنا چاہتے ہو انہیں کہا کہ خان صاحب بس بہت ہو گیا آپ کے یہ الزامات آپ کی یہ جناب کاروائی اور آپ کے یہ جتنے بھی الزامات دشنام ترازی ہے حد ہو گئی میں آپ کے وفاداری کا بھیرا کیا ہے انہیں کہا کہ میں تو انتاومئی میں ملوث نہیں تھا میں تو کسی جگہ پہ کسی احتجاج کا حصہ نہیں تھا اس کے باوجود مجھے آپ کا ساتھ دینے کی سزا دی گئی کہا خدارہ اس نے پھر کہا جاتے ہوئے کہ خدارہ عمران خان صاحب کچھ دنوں کے لیے خاموش ہو جائیے سوشل میڈیا پہ آ کر تقریریں بند کر دیجئے بیرون ملک علاج کے لیے چلے جائیں یہ بھی کہا اور یہ کہا کہ اگر نہیں جانا چاہتے تو زمان پارک میں خاموش ہو کر بیٹھ جائے چیزوں کو سیٹل ہونے دیں میں کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو بھی بچا لوں گا آپ کی پارٹی کو بھی بچا لوں گا اور ہم انتخابات ہوں گے تو آپ کو اچھا رزلٹ بھی دے دیں گے جب اچھا رزلٹ آ جائے گا آپ باہر آئیں وزیراعظم آپ ہی ہوں گے اس نے کہا نہیں میرا نظریہ ہے میرے حصول ہیں وہ جو اکڑ ہے وہ ختم نہیں ہوئی اور شاہ ممود کے جاتے ہی پھر تقریر فرما دی میرے ساتھ یہ ہو گیا ظلم ہو گیا تقریر کر دی پھر شاہ ممود اٹھے غصے میں اٹھ کے چلے گا اور نے کہا ٹھیک ہے خان صاحب میں نے آپ کو پیغام دینا تھا آپ وہ پیغام سننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ اپنا راستہ لیں ہم اپنا راستہ لیتے ہیں چلے گئے اٹھ کے پھر وہ ملاقات کوئی اچھی انداز سے ختم نہیں ہوئی اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جو رپورٹ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں پیش کی گئی جو وزیراعظم کو پیش کی گئی اس میں یہ چیزیں نکلیں کہ لوگوں کا ٹارگٹ صرف جی ایچ کیو یا گور کمانڈر ہاؤس لاہور نہیں تھا انشار پسند اناثر کا ٹارگٹ حمزہ کیمپ راولپنڈی تھا امران خان کی جانم سے محمود الرشید اجاز چودری جمشید چیما مراد راست سمیت اہم رہنماؤں کو دو سو پندرہ کارز کی جاتی ہیں اس کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے سارے تانے بانے مل چکے ہیں اور یہ ان دو سو پندرہ کارز کے ذریعے ان ایک سو پینسٹھ لوگوں کو تیار کیا گیا جو کہ برائے راس برائے راس جناح ہاؤس لاہور پر حملے میں ملوث تھے سنتی سے زیادہ گرفتار ہو چکے اور یہ وہی ایک سو پینسٹھ لوگ ہیں جس دن حملہ ہوتا ہے یہ زمان پارک میں مجود پائے جاتے ہیں یا اس کے اردگرد مجود پائے جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت مہم چلائی گئی اس کا بھی پکڑا گیا سارا کچھ مظلوم بننے کے لئے پرانی جالی تصاویر غیر ملکی خواتین کا گرو ڈاکووں کا وہ جو منشیات فروش خواتین ہیں وہ گرفتار ہوگی وہ رو رہی ہیں اس کو پی ٹی آئی نے اپنے سوشل میڈیا پر کہا کہ ہماری خواتین گرفتار ہوگی ہیں دیکھیں سیکیورٹی فورسز نے ان کو پکڑ لیا ان کی تصویر دکھا دی یہ اندازہ کریں پھر سوات میں جب فوجی اپریشن ہوا ایک دہشت گردوں سے دہشت گرد سے انٹیروگیشن ہو رہی ہے اس کو کہا جی تحریک انصاف کے کارکن کو مارا جا رہا ہے اس پر تشدد کیا جا رہا ہے وہ ایک یوٹیوبر ہے عمران ریاض اس کے قتل کا جھوٹا پرپگنڈا کر دیا گیا عمران عمر ایوب پر تشدد کی پرانی تصویر چلا دی گئی اور عمام کو گمرا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جو حقیقت ہے حقائق ہیں اسی وجہ سے علامیہ آیا بات کو ختم کرتا ہوں اس علامیہ کا آخری جملہ پڑھیں کہ نقابل تردید شواحد کی بنیاد پر آپ بگاڑ پیدا نہیں کر سکتے اور آپ کے بگاڑ پیدا کرنے کی کوئی بھی سازش جو ہے اس کو کامیاب جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جائے گا یہ فارمیشن کمانڈرز کا دو ٹوک اور واضح غیر مبہم ایک علامیہ تھا اس کو آپ جٹلا نہیں سکتے اور اس کی واضح جو تصویر ہے نظر آئی کوئی پوری فوج اس معاملے کے اوپر اب عمران خان اور اس کے ہواریوں اور اس کے سہولتکاروں کو کسی قسم کی کوئی معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان زندہ باد موسیقی